مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے مسجد حرام کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ بطاریخ سترہ محرم سن 1445 حجری مطابق 4 اگست سن 2023 خطیب معلی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس حفظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشدین مدنی موضوع اجتحادی مسائل میں تجدید اور اس کی آسانی ہیں تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو علم اور وجود بخشنے کے اعتبار سے تخلیق بے منفرد ہے وہ ذات پاک ہے اس نے ہمیں شریعت حنیفیہ سے مختص فرمایا جس میں رحمت آسانی اور سعادت مندی ہے میں مولا تعالی کے سامنے جھکتے ہوئے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کی بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نے دینا اور اس کے نشانات کو مقصد اجتہاد استنبات اور استفادہ کی شکل میں وادے کیا اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو محبت اور مودت میں باہم جڑے ہوئے تھے تابعین پر اور ان لوگوں پر جو کامیابی کامیرانی اور ہدایت کی امید کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیرہ بھی کریں اما بعد اللہ کی بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر آپ عظمتوں کی بلندیوں اور ہدایت کی رحمتوں کی چوٹیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں سو آپ تقوی کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں جو بھی اللہ تعالی کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں اللہ کا خوف رکھیں اور اس کا تقوی اختیار کریں وہی نجات پانے والے ہیں شائر کا کہنا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اور تقوی کے عوض اس کا عجر بڑھا دے گا اسلامی بھائیو عظیم حکمت والی مولا تعالی نے ہماری روشن اسلامی شریعت کو چنا جو ہر زمان و مکان کے لئے موضوع ہیں اور عیب خرابی اور کمی سے پاک ہے اللہ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا عرام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر ادامن ہو گیا مؤمنوں جن مسائل کو شریعت نے بلند و مضبوط مقام دیا ہے اور انہیں تحقیق کے اولین و مقدم جگہ پر رکھا ہے ان میں سے دین میں اجہاد کا مسئلہ ہے شریعت نے اس کی شان بڑھائی ہے اس کے اثرات کو سراہا ہے اور اہل علم کو اسے اپنانے اور حرز جان بنانے پر اُبھارا ہے اجہاد شریعت میں ایک معتبر اصل ہے جس کے دلائل اور شواہد آسان دین میں قائم ہیں اور جس کے وصول و دوابط ثقہ علماء کے لئے واضح ہیں اس کا مفہوم ہے ان مسائل میں شریعت احکام جاننے کے لئے پوری محنت سرف کرنا جن میں کوئی نس نہ ہو عربی شاعر کا کہنا ہے اور اس کی تعریف ہے کہ مجتحد مقصود کے حصول کے لئے اپنی محنت سرف کریں اور اس کی دو قسمیں ہیں سواب او خطا اور کہا گیا کہ فروع میں غلطی ممنوع ہے امام شات بی رحمہ اللہ کہتے ہیں شریعت صرف اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ دنیا و آخرت میں بندو کے مسائلے پورے کیے جائیں اور ان سے مفاسد کو دور کیا جائے اور معاملے میں معتبر فقی قواعد میں سے ہے مشقت آسانی لاتی ہے جب معاملہ تنگ ہو جائے تو اس میں عصاد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح شریعت کے حکام کا دار و مدار مسالح کے حصول و تکمیل اور مفاسد کو دور اور کم کرنے پر ہے نصوصیات متواتر ہیں یا احاد یا قطی الدلالہ و ثبوت ہیں یا ذنی الدلالہ و ثبوت ہیں اور اس کے برعکس اس لئے دروس نظر اور راست فہم کی ضرورت ہے تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ دین بدل گیا ہے اور شریعت میں تبدیلی آگئی ہے مگر یہ گہری نظر دقیق فہم ہے اور اس میں آسانی اور توسو پیدا کرنا اور مسالح و مفاسد کا خیار رکھنا ہے مسلمانوں نصوص کے فہم اور تفسیر میں اختلاف شریعت کی اوساط اور لچک کو بیان کرنے میں ایک ذرخ زمین ہے اور اس بات کی وعدہ دلیل ہے کہ دین میں آسانی ہے وہ بدلتے حالات سے ہمہنگ ہوتا ہے روشن مقاصد کی ریاد کرتا ہے اور ہنگامی حالات اور نتنے مسائل میں موسر علت کی تعیین کرتا ہے امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بن قریدا ہی میں ادا کری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس فرمان کو سمجھنے میں دو رائیوں میں بڑھ گئی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تسلیم کیا اسی طرح کئی مسائل اور فروع میں جنہیں اہل علم نے آسانی اور اسعت میں سے شمار کیا ہے جن میں ابن تیمیہ کے سنہری اصول نام اور علماء سے ملامت کو دور کرنا کی روشنی میں کوئی کسی پر نکیر نہ کرے ثابت شدہ احکام وہ احکام ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اور وہ اصول ایمان عبادات کی فرضیت قط چوری اور زنا کی حرمت اور دوسری چیزوں کو شامل ہیں یا اسے قطی احکام ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے یا کوئی عقل مند عقلی گھوڑے دوڑائے چجائے کے معمولی حقیر آدمی شریعت کے معاملات میں بات کریں اور عوام تحلیل و تحریم کے مسائل میں گفتو کریں جبکہ علم میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسلامی بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آسانی وسط پیدا کرنے اور اس بات میں بڑا ہاتھ تھا کہ وہ حالات و ضروف کے بدنے اور نتنے واقعات کے عقوب پدیر ہونے کے ساتھ اس جہادی مسائل میں اثر نوغور و فکر کرتے تھیں جیسا کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ میں کیا انہوں نے دین کی حفاظت کو دوست کی مسلحت پر مقدم کیا اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا کہ انہوں نے لوگوں کو یہ ایک مسحف پر اکٹھا کیا اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمادہ یعنی قہصال اور بھکمری کے سال شبہ کی بنیاد پر حد کو روکا تاکہ نقصان نہ پہنچیں اور انہوں نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا جس میں انہوں نے کہا اور جو فیصلہ تم نے آج کیا ہے پھر تم نے اس سلسلے میں اپنی رائے پر نظر سانی کی اور اس میں تمہیں صحیح بات تک رسائی ہو گئی تو تم حق کی طرف لوٹنے سے نہ رکو کیونکہ حق قدیم ہے اسے کوئی چیز باطن نہیں کر سکتی ہے اور حق کی طرف لوٹنا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے اجتہاد کبھی کبھی بدل جاتا ہے اس لئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میراج کے اس ایک مسئلے کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے اس دن کے فیصلے کے مطابق تھا اور یہ ہمارے آج کے فیصلے کے مطابق ہے نیز انہوں نے تعاون ابو آس میں فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جب کوئی ہنگامی واقعہ پیش آتا تو مہاجرین وانسار اور اہل بدر کوئی کٹھا کر لیتی عربی شاعر کا کہنا ہے اوہ نبی کے صحابہ اور جماعت ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ رہتا اگر وہ نہ ہوتے تو قریب تھا کہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر ہل جاتی لیکن وہ اس کے مضبوط پہاڑ اور میخ تھے اس سیدھے راستے پر آئیم میں ہدا علماء اسلام چلے چنانچہ احناف نے رائے و قیاس کے استعمال میں توسط سے کام لیا مالکیہ کی یہاں مقاصد اور عمل اہل مدینہ کے بارے میں توسط پایا جاتا ہے امام شعفی کے دو قول قدیم و جدید ہیں اور امام احمد کی دو بلکہ کئی روایات وجوہات اور تخریجات ہیں یہ جائز تھا اور اختلاف کا سبب نہیں تھا جب خلیفہ نے ایک مسلک پر لوگوں کو جمع کرنا چاہا تو بعد آئیمہ نے امت پر وساط پیدا کرنے کے لیے اسے ایسا نہ کرنے کی نصیت کی امام مالک نے موتہ لکھی اور اسے آسان بنایا اور محمد بن حسن نے کتاب الخلاف تعلیف کی اور اس کا نام کتاب السعا رکھا یعنی وساط کی کتاب یہی علماء کا طریقہ اور ان کی روش رہی کہ وہ آسانیہ اور وساط پیدا کرتے سعادت و خوشی لاتے اور نظر و اتحاد کے مسائل میں ہمیشہ تجدید کرتے مسلمانوں کے جماعت اتحاد کے مسائل میں تجدید و نظر کے اہم ترین دوابط میں سے اہل حل و اخدار اہل علم و رائی اس کا ذمہ اٹھائیں کیونکہ شریعت اور مقاصد شریعت کی موافقت نیرانی اقلیات اور اتحادی صلاحیتوں کے مالک ربانی علماء کی محتاج ہوتی ہے جو اصول و قواعد کو اذبر کیے ہوئے ہیں اور معاملات کو شر حنیف کی قسوٹی پر پرکتے ہیں ان دوابط میں سے ہے کہ تجدید کا کام فرو جزیات وسائل اور تشکیلات اور ان جیسے چیزوں میں ہو کیونکہ تابناک شریعت کی خوصیت میں سے لچک تمام زمانوں اور مکانوں کے لیے موزونیت اور ظروف تبدیلیوں حالات اور ماحول کا پاس و لحاظ ہے یہ شرعن و اخلا اس بات کا متقادی ہے کہ شریعت ان تمام چیزوں کو سموئے ہوئی ہو اور ان دوابط میں سے ہے کہ تجدید سے معتبر شریع مسلحت پوری ہو اور یقینی یا راجی خرابی دور ہو یہاں اس بات کی تاقید کی جاتی ہے کہ پچھلے اور معاصر علماء کی تنقیص نہ کی جائیں ان کی کتابوں سے ڈرائن آ جائیں ان کے عقید منحج اور اجتحاد کے بارے میں انہیں متہم نہ کیا جائیں نہ شریعت کے معاملات میں تساہل اکتاہی سے انہیں متہم کیا جائیں نہ کسی مسئلے میں اجتحاد کی وجہ سے الزامات گھناؤنی باتوں اور متعصبان افواہوں کا انہیں نشانہ بنایا جائیں اور نہ ان کی نیتوں اور مقصدوں پر انہیں متعون کیا جائیں بلکہ وہ یا تو صحیح کو پانے والے مجتہدین ہیں جن کے لئے دہرا عجر ہے یا غلطی کرنے والے مجتہدین ہیں جن کے لئے ایک عجر ہے اس لئے ان کے اجتحاد کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ عدب بجالانا ضروری ہے جیسا کہ صلف رحمہ اللہ کا منحج رہا ہے وہ علم کی علامات اور شریعت کی قضاء اور شخصیات ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے سنہر کلام میں فرمایا اگر ہم میں سے کوئی عالم یا امام جب غلطی کریں اور ہم اسے بیداتی جاہل گردان نے لگیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن توفیقی آفتہ وہ ہے جس کی تھوڑی غلطی کو اس کے بہت ساری درستی میں نظرانداز کر دیا جائے مگر اس سلسلے میں ہلاکتوں تک لے جانے والی مصیبت اور ہنگامائی آرائی بڑھ گئی ہے یہ علماء کے کلام پر جرات مندی اور نصوص کو ان کے صحیح سیاقوں سے جدہ والا کرنے کی قبھی ترین رویشوں میں سے ہے اس نے خلیج کو گہرا مسائل میں تدید کے میدانوں میں سے وہ ضابطیں اور قوانین ہیں جو سربراہان مملکت بناتے ہیں اور ان سے رعایہ کے مفادات پورے ہوتے ہیں مقرر اصولوں میں سے ہے کہ رعایہ میں حکمران کا فیصلہ مسلحہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے حاکم کا فیصلہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اور اصل اشیاء میں عباحت ہے امام عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسالے اور مفاسد اکٹھا ہو جائیں تو اگر حصول مسالے اور دفع مفاسد ممکن ہو تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنی استطاعات بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہ معاملات ہیں جنہیں اہل علم و فقہ و نظر ہی مندبد کریں تاکہ تجدید کا کام رغبتوں خواہشوں چاہتوں اور آراء وغیرہ کی بنیاد پر نہ ہو اسی طرح کی بات امام قرافی رحمہ اللہ نے کہا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اس کی شریعت کو مدبوز سے تھام لیں دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گئی اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تو ہی جسے چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ہر طریقی تعریف اللہ کیلئے ہے اس نے ہم پر چھا جانے والی عظیم نعمتیں چھاور کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو جلال و عدمت میں مقدس و پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو رسالت و منزلت کے اعتباس سے جہانوں میں چنیدہ ہیں اے اللہ درود نازل فرما ہمارے نبی و حبیب اور قدوہ محمد بن عبداللہ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو پابندی اور مضبوطی کے ساتھ آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں تابعین پر ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں جب تک سورج و چاند کا ایک بعد اگر آنا جانا رہیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرے اور دو وحیوں کے طریقے اور صلف صالح کے فہم پر اکٹھا ہوں توفیق اور درستی سے سرفراز ہوں گے اسلامی بھائیوں سڈلائٹوں اور ٹکنالوجیوں کے ساتھ حیرت انگیز عالمی میڈیای کھلے پن کے دور میں معزز علماء اور فادل مخلص دعات پر لازم ہے کہ رونما ہونے والے ہنگامی واقعات اور نتنے مسائل پر غور و فکر کرنے میں پوری مہنہ سرف کریں یہ اس لائق ہیں کہ ان صحیح شریح تصورات کی روشنی میں ان کی وصول بندی کی جائے جن سے انجام کار کی فقہ ترجیحات کا اعتبار اور مقصدیت پر مبنی اجتحاد واضح ہو سو آپ دو وحی کو لازم پکڑے اور ان سے تجاوز نہ کریں اچھی سمجھ کے ساتھ ان کے راستے پر چلیں اگر کسی غیر وادی نس کا سمجھنا ناممکن ہوتے رہنمائی لینے والے کی ماند اہل علم سے پوچھیں یہ فقہ اکیڈمی اور علمی مجلسوں میں اجتماعی اجتحاد سے پورا ہوگا جس میں حالات زمان و مکان ماحول ظروف عادات روایات اور اشخاص کو مندر نظر رکھا جائیں یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسائل پر نئے سرے سے غور و فکر کی جاتی ہے جیسا کہ اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے علام الموقعین کے اندر تفصیل سے غفتو کی ہے اسی طرح اجتحادی مسائل پر نئے سرے سے غور کرنے سے آسانی وسعات اور سعادت حاصل ہوگی اسی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ آج اصالت پر مبنی اس منحج کے خراب مسلمات اور کلچروں اور تہدیم کے قاسم مشرق کو نظر انداز کر کے آزادی رائے وہ بیان پر جو کچھ اچھالا جا رہا ہے وہ تعصب نفرت کینے اور تہدیموں کی باہمی کشمکس کو بڑھکاتا ہے اور انتہا پسندی اور دہش گردی کا محرک ہوتا ہے اور بار بار قرآن کریم کو جلانے اور مسلمانوں کے مقدسات سے چھر چھار کرنے کے واقعات ان بڑے مقدس مقاسد سے متعلق غلط فہمی کے نمونے ہیں جن کی رعایت دین نفس عقل آبرو اور مال کی حفاظت کے لیے شریعت انہیں کی ہے سو منزبت آدمی کو ہاں اور جعلی اشعال انگیز بے مقصد آزادی کو ہزار برنا کیا آج دنیا استلاحات کو منزبت کرنے اور حقائق اور عبارتوں کے التباس سے دھوکہ نہ کھانے کا شعور رکھتی ہے کہ ایک ایسا انسانی عالم استوار ہو جس میں امن و سلامتی رواداری بقائے باہم اور ایک جہتی قائم ہو اتنی بات ہوئی آپ اللہ پر رحم کرے آپ درود سلام پڑھے اولاد عدنان کی چنید ہستی پر جیسا کہ مولا تعالی من آپ کو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو رکھو سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرما ابراہیم پر آل ابراہیم پر بے شک تُو لائق حمد و صاحب عدمت ہے اے اللہ تو خلیف راشدین اور ہدایت ایفتہ امام ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور صحبہ تعبین سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کے حق ساتھ ان کی پیروی کرے ان سے راضی ہو اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تا فرما دین کی قلعے کی حفاظت فرما اس ملکوں اور مسلمانوں کے تمام ممالکوں امن اتمنار والا سخاوت اور خوشحالی والا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امنہ تا فرما ہمارے اماموں سربراہن مملکت کو توفیق اتا فرما ہمارے امام اور ولی احد کی حق و درستی کے ذریعے تعاید فرما اے اللہ ہمارے امام خادم حرم شریفین کو ان کے ولی احد کو اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو ان چیزوں کی توفیق اتا فرما جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اور جن میں بندوں اور ملکوں کے لئے خیر و بھلائی ہے اے اللہ ہمارے لئے سیکورٹری اہل کاری اثر حدوں پر تعینات فوجیوں کو کامیابی اتا فرما اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما ان کے دلوں کو جوڑ دے ان کے تعلقات کو درست کر انہیں امن کی راہ کی ہدایت دے انہیں ظاہری و باطنی فوش کام اور ختنوں سے محفوظ رکھن ان کے حالات کی اصلاح فرما ان کے خونوں کی حفاظ فرما اتو ہر جگہ کامزوروں کے لئے ہو جا یا زلجلال علیہ الاکرام اے اللہ مومو مردوں کے غم کو دور کر دیں مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور فرما مقرضوں کے قرض کو ادا کر دیں ہمارے مسلمانوں کے مریدوں کو شفاہ اطا فرما مسلمانوں کے مقدسات کو چال بازوں کی چال مکاروں کے مکر اور دس درازی کرنے والوں کی دس درازی سے محفوظ فرما اے اللہ تُو انہیں قیامت کے دن تک بلند و غالب رکھے اے اللہ تُو اپنے دشمنوں اور دن کے دشمنوں کے گرفت فرما جنہیں تیری کتاب کو پاک کیا تیرے مقدسات کو پا مال کیا اور تیرے مومن بندوں کو مشتائل کیا اے اللہ تُو ان کے گرفت کر و تُو سے بچ نہیں سکتے اے اللہ تُو ان کے گرفت فرما اے اللہ جو ہماری اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں اسے اس کے نفس سے مشکول فرما دیں اس کی چال کو خود و اس کی طرف فیر دیں اس کی تدویر کو خود و اس کی تباہی کا دریہ بنا دیں اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ تُو ہم سے شر پسندوں کا شر بدکاروں کی چال اور رات و دن آنے والے مسائب کا شر فیر دیں اور چال بازوں کی چال مکاروں کے مکر حاسدوں کے حسد اور کینہ پروروں کے کینے سے ہماری حفاظ فرما یا رب العالمین اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلا یعطا فرما اور آخرت میں بھی بھلا یعطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یقین انتو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما یقین انتو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہمیں ہمارے والدین کو ان کے والدین کو اور تمام زندہ و مردہ مسلمان مردہ اور عورت کو معاف فرما یقین انتو بہت زیادہ سننے والا قریب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عمی سفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین